موسیقی فریلانسنگ کو کرنے سے پہلے چند چیزوں کو یوت کو جس ایج بھی کٹیگری کا ہو بندہ اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹن نیڈ ہے فریلانسنگ ہم تب ہی کر سکتے ہیں کوئی فریلانسر سکسیسفور فریلانسر تب ہی بن سکتا ہے اس کے پاس کوئی سکل ہو جس کو وہ سیل آؤٹ کر سکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور ایون لوکل مارکیٹنگ مارکیٹ میں دی جیسے میں آپ کو مثال دوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اپنے دیجیٹل مارکیٹنگ آپ کر سکتے ہیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکل پہ آپ عبور حاصل کریں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے یوٹیوب ہے ڈیفرنٹ چینلز ہیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں ایون یوکرنیٹ کورسز اوفر کرتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے جو یوت ایف اے بی اے ایون گریجویشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ اپنی پروفائلنگ کر کے اسے آپ ارنڈ کر سکتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ فریلانسنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی سکل ہوگا تو آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو میں یہی سجسٹ کروں گا جتنے بھی فریلانس کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سکل پہ کام کریں کوئی بھی سکل ہو آپ ایکاؤنٹنگ ان فائنانس میں اچھے ہیں آپ اس پہ فریلانسنگ کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کے انکم اور ٹیکسس کے معاملات کو سمجھیں ان سے ریلیٹڈ آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں ویب ڈیویلمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا فیلڈ آئی ٹی ہے آئی ٹی ویب ڈیویلمنٹ کو آپ گریپ کریں آپ اس کو اچھے سے سیکھیں اور انشاءاللہ آپ اس میں جو فریلانسنگ کا آپ کا کیریر ہے آپ اس میں کامیاب ہوں گے اسلام علیکم میرے نام جاز کریم ہے اور میں یوکینٹ کا سیلیو ہوں یوکینٹ بیسکلی ایک پرائیویٹ سوفریر ڈیویلمنٹ کمپنی ہے جو بہت سارے ڈومیس میں سوفریرز بناتی ہیں اور بیشتی ہیں اور دوسروں کے لیے سوفریرز بنا کر ان کی سرویسز دے دیتی ہیں بیسکلی جو سٹوری ہے وہ ایسے شروع ہوا ہے کہ میں سٹوڈنٹ تھا کی آئیوں میں اور میری میں اسی ٹیم میں شوق رکھتا تھا کہ میں ایک سوفریرز کمپنی چلا ہوں فیچر میں اور دو سال میں نے پڑھیں لیکن مجھے کچھ ایشیوز کی ویسے یونیسٹی چھوڑنا پڑا ہمیں ڈروپ آوٹ ہوا اور میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے ہی کلوس دوستوں کے ساتھ جو میرے کو فاؤنڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک سوفریرز کمپنی کا آغاز ہے جس کا ناہم نے یوکینٹ بیسکلی اس ٹائم اراؤنڈ 105 سے لے کے اوپر جو پرمنٹ ایمپلائیز 105 ہیں اور اراؤنڈ 150 کے قریب قریب جو ہے ناہم کانٹیکٹس ہمارے چاہے رہے ہیں ڈیفرنٹ ایمپلائیز کے ساتھ اور جو ایمپلائیز ہم لے کے آتے ہیں وہ ہم خود ہی ٹرین کرتے ہیں ہم ان کو خود ٹرین کرتے ہیں ہم ان کو خود پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو ہم اوپر لے کے آتے ہیں اور جو ویجن ہے ہمارا بیسکلی ویجن یہ ہے کہ جو میں اپنے انٹ سے سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو جوز دینا چاہتا ہوں لوگوں کو گروزی دینا چاہتا ہوں اور ذریعہ بننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو نئے لڑکے آتے ہیں وہ ایک اچھے راستے پہ آ جائیں ایک اچھے جو ہے نا پریٹ فارم کو چویز کر کے ایک اچھا سا کمپنی سٹارٹ کریں اور کل کو دوسری لوگوں کو جوز پروائیڈ کریں تو کچھ پروڈکٹس ہم چلا رہے ہیں گلگیٹ ایپ جو آج ہم نے جو ہم نے دیکھا میں لانچ کی لانچ ہم نے پہلے کی تھی لیکن افیشل ہم نے لانچ کی اس کو ہم ایک روس دی ورڈ چلانا چاہتے ہیں پاکستان ہم اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں نیکس پرنگ سے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسی ایپ کو گلگیٹ کے نام سے ہی ہم گلگیٹ ایپ کے نام سے ہی دوسری سٹیز میں جانا دی آتے ہیں اپنا آپ کو جانے اپنا آپ کو پیچانے اور کچھ بننے کے کوشش کریں اور محنت کریں یعنی دنیا میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہماری یوٹ کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں مل کے کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ سے بس ہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ ہمیں پاور دیں ہمیں بجلی دیں انٹرنٹ پرو ہمارے لیگام کریں اور یوٹ کو انپاور کریں یوٹ کو رسورچز پروائیڈ کریں یوٹ کے لئے سینٹرز کھولیں سٹی پیز کھولیں کانفرنس ہالز کھولیں اور لگوں کو انوائیڈ کریں پروجکس لے گایا ہے آئی ٹی میں جتنا ہماری گورنمنٹ آئی ٹی میں انویسٹ کرے گی اتنا ہی ریٹرین ان کو ملے گا جتنا وہ ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتے تو یا تینکیو سو مچ